دوستو کیا ہو اگر کوئی خوبصورت سی لڑکی آپ کو اپنے پیار کے جال میں فسا لے اور وہ لڑکی آپ کو باندھ کر دن رات آپ کے گھوڑے کو اپنے گفے میں دوڑائے پر وہ لڑکی کے یہ سب کرنے کے پیچھے کیا خارن ہوتا ہے یہ ہم آج کی اس انٹرسٹنگ سی کہانی میں دیکھنے والے ہیں کہانی کے شروعات لورا نام کے عورت سے ہوتی ہے لورا کے عمر چالیس کے آس پاس تھی لیکن اس نے خود کو پورا منٹین رکھا ہوا تھا لورا ایک جانی مانی رائٹر تھی اس کی ہر کتاب نے اچھی کمائی کی تھی لورا ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی اپنے پہلے پتی سے تلاق لینے کے بعد اس نے ہیری نام کے آدمی سے شادی کر لی تھی ہیری کی عمر پیتیس کے آس پاس تھی شادی کے بعد وہ لورا کے ہی گھر میں رہنے لگا تھا لورا کے بیٹے کا نام مارک تھا اور اس کی لور کا نام جولیا یہ دونوں ایک ہی کالج میں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے جولیا مارک سے ملنے اکثر ہی اس کے گھر آ جاتی تھی اور وہ دونوں بیٹھ کر کافی کافی دیر تک باتے کرتے رہتے تھے لورا کے پہلے پتی کا نام جسٹن تھا اور مارک اسی کا بیٹا تھا ہیری مارک کا سٹیپ فادر یعنی کی سوتیلا باپ تھا ایک رات لورا کا پورا پریوار ہوتل میں ڈینر کرنے کے لیے جاتے ہیں آج ان کے ساتھ جولیا بھی ڈینر کرنے آئی تھی اور لورا کو وہ بہت پسند تھی وہ اسے بھی اپنے پریوار کا حصہ ہی مانتی تھی ڈینر ختم ہونے کے بعد لورا اٹھ کر بات روم آتی ہے یہاں اگر وہ اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگتی ہے اور تب ہی وہاں مینڈی نام کے لڑکی اس سے نیپکن مانگتی ہے لورا اپنے پاس پڑا نیپکن اسے دے دیتی ہے اسے مینڈی اپنے آسو ساپ کرنے لگتی ہے لورا اسے رونے کا قارن پوچھتی ہے مینڈی بتاتی ہے کہ میں یہاں اپنے ماتا پتا کے ساتھ آئی تھی لیکن یہاں ان کے بھی چھگڑا ہو گیا یہ سن کر لورنا اسے دلاسہ دیتی ہے اور مینڈی اسے ودا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن مارک گھر کا کچھرا فیکنے کے لیے باہر نکلتا ہے اسی پیچ اس کی نظر سائیکلنگ کر رہی مینڈی پر پڑتی ہے وہ اس کی طرف ہی آ رہی تھی مینڈی کی خوبصورتی دیکھ کر مارک دنگ رہ گیا تھا اور تب ہی سائیکلنگ کرتے کرتے مینڈی گیر جاتی ہے اور مارک جلدی جلدی اس کی پاس جا کر اس کی مرد کرنے رکھتا ہے اور پھر مارک اس سے اس کا نام موچتا ہے یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش تھے بات کرتے ہیں مینڈی کی مینڈی مارک کو دل و جان سے چاہتی تھی اسے پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی وہ جان بجھ کر روتے روتے لوڑنا سے ملی تھی تاکہ وہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے آج بھی وہ سائیکل کرتے کرتے جان بجھ کر گری تھی تاکہ وہ مارک سے بات کرنے کا موقع بنا سکے اگلے دن مارک کے لور جولیا ووک کر رہی تھی اور مینڈی اپنے گاڑی میں بیٹھے اس کا پیچھا کر رہی تھی ووک کرتے کرتے جولیا ایک سنسان سے گلی میں آگئی تھی مینڈی نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا تاکہ وہ مار کے قریب جا سکے وہ موقع دیکھ کر جیسے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتی ہے تو جولیا ٹرن لے کر راستہ بتل لیتی ہے اور مینڈی کسی اجنبی کو مار دیتی ہے کچھ دنوں بعد لور اپنے کمرے میں بیٹھ کر نئی کتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی اس دوران نیچے سے اسے کسی لڑکی ہی آواز سنائے دیتی ہے جس کے بعد وہ نیچے جانے کا فیصلہ کرتی ہے لورا کے گھر میں مینڈی آئی ہوئی تھی اور اسے اپنے گھر میں دیکھ کر لورنا بہت خوش ہوتی ہے مارک لورنا کو بتاتا ہے مینڈی ہمارے پڑوس میں نہیں آئی ہے اور ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے ہیں یہ سن کر لورنا بہت خوش ہوتی ہے اور وہ مینڈی سے کہتی ہے تم کبھی اپنے ماتا پتا کو لے کر ہمارے گھر کھانے پر آؤ اس پر مینڈی کہتی کہ وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے باہر گئے ہیں تب لورنا اسی ہی کھانے پر آنے کو کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے رات کو مینڈی لورا کے گھر آ کر پورے پریوار کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد مارک مینڈی کو ودا کرنے لگتا ہے اور موقع دیکھ کر مینڈی اسے چومنے لگ جاتی ہے پیچھے گھڑی لورنا سب دیکھ رہی اور اسے مینڈی کی یہ ہر کب بلکل اچھی نہیں لگتی وہ مینڈی کو روکنا تو چھاتی تھی لیکن کچھ سوچ کر چپ کر جاتی ہے دیرے دیرے مینڈی کا لورنا کے گھر آنا جانا بڑھ گیا تھا مینڈی کو جب بھی موقع ملتا تو وہ مارک سے پیار کرنے لگ جاتی تھی لورنا کو اس کی یہ بات بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اور وہ ایک رات مارک سے کہتی ہے تمہارے لیے جولیا ہی بہتر لڑکی ہے تمہیں مینڈی جیسے لڑکیوں سے دور رہنا چاہیے مارک اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے میں مینڈی سے پیار کرتا ہوں لیکن لورنا اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا مارک بھی مینڈی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا اور وہ گسے میں آ کر اپنی کمرے میں چلا جاتا ہے اگلی رات مینڈی مارک کو لے کر اپنے گھر آتی ہے مارک مینڈی کا گھر دیکھنا چاہتا تھا اسی لئے مینڈی اسے اپنے گھر لائی تھی مینڈی اپنے گھر میں پہلے گھستی ہے اور مارک اس کی پیچھے پیچھے گھر میں آتا ہے گھر میں آ کر وہ مینڈی کو ڈھوننے لگتا ہے مگر مینڈی پیچھے سے آ کر اس پر وار کر اسے بیوش کر دیتی ہے اگلے دن لارنا پہلے اپنے ایک میکنگ آٹائنٹ کرتی ہے اور پھر میٹنگ کے بعد اپنے گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے مارک پوری رات گھر نہیں لوٹا تھا جس کاران لارنا کو اس کی چنتہ کھائے جا رہی تھی وہ اپنے پہلے پتی جسٹن کو فون کر اسے مارک کے بارے میں پوچھتی ہے جسٹن اسے بتاتا ہے کہ مارک میرے پاس نہیں اس کے بعد لارنا کی چنتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے اسی پیچھ لارنا کے پاس مینڈی آتی ہے مینڈی کو دیکھ کر لارنا کو بہت گسہ آتا ہے اور وہ اس سے مارک کے بارے میں پوچھتی ہے مینڈی کہتی ہے کہ میں مارک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ سنگر لارنا گسے میں آ کر اسے ایک تھپڑ مارتی ہے اور اسے پھر سے مارک کے بارے میں پوچھتی ہے مگر اس بار میں مینڈی اسے کہتی ہے کہ میرے پاس مارک کوئی خبر نہیں اور تمہیں ایک کانویٹ فیملی کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اپنی بات کہہ کر مینڈی وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد لورنہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کے دماغ میں مینڈی کی بات گھومنے لگتی ہے مینڈی نے اسے کہا تھا کہ تمہیں کانویٹ فیملی کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا لورنہ سمجھ گئی تھی کہ مینڈی کا سر نیم کانوی ہے اور کانویے نام کافی جانا پہچانا سا لگتا ہے کانویے فیملی کے بارے میں سوشی سوچتے وہ اپنے گھر واپس آتی ہے اور آتے ہی کانویے فیملی کی وہ نیوز ڈھوڑنے لگ جاتی ہے لورنہ کی محنت جلد ہی رنگ لاتی ہے اور اسے کانویے فیملی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ایک سال پہلے کانویے فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس طرح سے ہے کانویے فیملی کے عورت کا نام ملی تھا اور وہ لورنہ کی ہر کتاب کو دھیان سے پڑتی تھی ملی کے پتی کا نام رکھ تھا اور اسے لورنہ کی کتاب اسے سخت نفرت تھی لورنہ نے اپنے نئے کتاب میں طلاق اور اس کے فائدوں کے بارے میں بتایا تھا ریک جیسے ہی اپنی گھر آتا ہے ملی اسے طلاق مانگتی ہے اس کی بات سن کر ریک اپنی گن اٹھا کر کہتا ہے میں نے تمہاری ہر ضرورت اور ہر خوشی پوری کی تم نے لورنہ کی کتاب پڑھ کر طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا میں نے تمہیں بہت بار سمجھایا ہے کہ یہ کتابیں تمہارا دماغ خراب کرتی ہیں لیکن تم نے میری بات نہیں مانی آج کے بعد تم نے اگر لورنہ کی کتاب پڑھی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا مگر میلی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی جس کے بعد ریک پہلے اسے مار دیتا ہے اور پھر خود کی بھی جان لے لیتا ہے گھر کے باہر سائیکلنگ کر رہی مینڈی بھی گولیوں کی آواز سن لیتی ہے اور وہ دوڑ کر اپنے ماتا پتا کے کمرے میں آتی ہے وہ ریک اور میلی کی بیٹی تھی جن کی باڈی اس کے نظروں کے سامنے پڑی تھی مینڈی جانتی تھی لورنہ کے کتابوں کو لے کر اکثر یہ اس کے ماتا پتا کے بیٹ جھگڑا ہوتے رہتا تھا مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا یہ جھگڑا ان دونوں کی جان لے لے گا کانوے فیملی کی پوری کہانی پڑھ کر لورنہ ہری کو فون کرتی ہے ہری کا فون بند آ رہا تھا جس کے بعد لورنہ اس کے لیے وائز میسے چھوڑتی ہے وہ میسیج میں کہتی ہے کہ مار کی جان خطرے میں ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے اس کے بعد وہ اسے کانوے فیملی کی گھر کی لوکیشن ریچ کر اکیلی ہی مار کو بچانے نکل پڑتی ہے دوسرے طرف مار کو دیرے دیرے ہوش آ رہا تھا اور وہ اس سمیں کانوے فیملی یعنی مینڈی کے گھر میں تھا مار کو ایک چیر پر پٹھا کر اس کے ہاتھ پیچھے باندے ہوئے تھے اس کے سامنے مینڈی آتی ہے اس کے ہاتھ میں گن تھی مارک اس سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں ہیں تو مینڈی اسے بتاتی ہے کہ ہم اس سمیں میرے ماتا پتا کے بیٹروم میں ہیں اتنا کہہ کر وہ اس کے گود میں بیٹھ جاتی ہے اور تب ہی وہاں لارنا بھی پہنچ جاتی ہے لارنا نے کانوے فیملی کی نیوز پڑی تھی اور اسی نیوز سے اسے اس گھر کا پتا چلا تھا لارنا کمرے میں آ کر مینڈی کو گھر نیچے کرنے کو کہتی ہے لیکن مینڈی اس پر گولی چلاتی ہے اس نے یہ گولی لارنا کو دڑانے کے لیے چلائی تھی جس کے بعد وہ مارک سے کہتی ہے تمہارے مارک کی کتابوں نے میرے پریوار کو ختم کر دیا تھا اور میں اسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں اس کی باتیں سن کر لارنا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تمہارے پریوار کو نہیں مارا پر اس کی باتیں سن کر مینڈی کہتی ہے سارا قصور تمہارا ہی ہے آج میں تمہارے سامنے ہی تمہارے بیٹے کو مار دوں گی اتنا کہہ کر یہ جیسے وہ مارک کو مارنے لگتی ہے لارنا اسے پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اب ان دونوں کے پیچھ لڑائی شروع ہو گئی تھی اور اس لڑائی کے آخر میں لارنا گن چھین کر مینڈی پر ہی کولی چلا دیتی ہے کہانی کے آخر میں ہیری پولیس لے کر گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پولیس زخمی مینڈی کو گرفتار کر لیتی ہے اور ایسے یہ مووییں آپ کو ختم ہو جاتی ہے ایسے اور سٹورے سننے کے لیے ہمارے پیچھ کو لائک کریں دھنیوار